واسسا اللہ علیکم کیسے جو آپ صاحب خیریصے اور ٹک ٹاکو ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو ایک برین نیو ولوگ میں تو جب صبح اٹھے ہیں جی میں نے کہا یہاں کو انجوائے کرتے ہیں لیکن جب میری آنکھ کھولی ہیں نا تو ادھر سورج دیکھیں کیسے سار پر جو انا چمک رہا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ پانی لگا دیا ہے تو میں نے کہا یہاں گھومیں گے تو چپل چپل اتار کے گھومتے ہیں تو یہاں پہ پانی شاہ نے پھل لگا دیا ہے انہوں نے تو ابھی کچھ سینی بن رہا پیسے جو ہے نا صبح صبح بندہ ہی در واق کرے تو بڑا مزا آتا ہے سکون ملتا ہے تو برحال جو بھی ہے یہاں پہ جو ہے نا گھاس بھی بڑا بڑا ہو گیا کٹائی ہونے والا انشاءاللہ کل یہاں پرشو کٹائی کریں گے تو پھر انشاءاللہ انجوائی بھی کریں گے تو باقی یہاں پہ بیارتے ہیں جا کے کوئی کاف شپ لگاتے ہیں تو باقی آج ہوئے نا کچھ سمان لوڈ کروانا ہے رکشے پہ کچھ پیٹیاں وغیرہ پرانی پڑی ہوئی تھی تو وہ لوڈ کروانی ہے تو وہ رکشے والا آتا ہے تو پھر وہ لوڈ کروانے پھر تیاری شاری کرنی ہے تو پھر جائیں گے انشاءاللہ دکان پہ تو باقی یہاں بیٹھتے ہیں کپ شپ لگاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر وہ رکشے والے آجیں گے سمان لوڈ کروانا ہے آئے 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 یہ محول ہے جی یہاں پر کنوپی کے نچھے بیٹھ کے کوئی انجوایت کرتے ہیں کرکپ شپ لگاتے ہیں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں جی رکشے والے ہیں تو ان کو جو ہے نا پیٹے میں گرہ لوڈ کروائیں اور لے کے جائے پھر وہ تو وہ اب کال کرے گا میں جب فری ہوگا وہ کچھ مارکیٹ کا سمان وغیرہ ہے وہ لوڈ کروا رہا جب وہ وہاں سے فری ہوگا تو پھر ادھر آئے گا دوسری کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے نا ایک بیل لگوائی تھی تو میں نے کہا یار جب بیل بڑی ہوگی نا تو پھر اس کو اتار کے نا تو وہاں گھر پہ لگا لیں گے وہ سین دیکھتے ہیں ابھی بیل مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی یہاں پہ لگائی تھی میں نے یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے اور ایک یہ درخت ہے تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی وہ بیل نظر نہیں آ رہی بڑی مزیداد سی تھی وہ پتے جو ہے نا وہ بڑے موٹے موٹے اور پیارے تھے لیکن وہ بیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے میں نے بیل لگائی تھی نا وہ کافی بڑی تھی میں نے کہا یار یہ ادھر تو تیار ہو جائے گی گھر پہ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوگی تو میں سوچ رہا تھا جب تیار ہو پھر وہ شیڑ پہ لگائیں گے تو بیل جو ہے نا گھر کے اوپر جائے گی تو بڑا جانا پیارا سا سین بن جائے گا اس کافی بڑا تھا تو یہ مشین سے جو ہے نا کٹائی ہو گیا تو یہ دیکھیں جو کچھ رہا ہے یہ بچے اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں یہ بورا یہ سامنے رکشہ آیا ہوا تو اس پر لوڈ کر کے لے کے جائیں گے تو جو ہے نا اب واقشہ کرنے کا صحیح مزا ہے گا تو سویا اٹھا ہوں بھی تو ابھی اٹھنے کے بعد جو ہے نا فوراں سے کام جانا وہ کرنا ہے تو ابھی یہ جو دروازہ ہے یہ فوں وغیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ اٹھا کے نیچے گراننا ہے تو وہ ایک جگہ پہ شفٹ کرنا ہے ادھر اٹھا کے سارا نا باندھ کے اچھے طریقے سے ادھر آج شفٹ کر کے آنا وہ سامنے جو ہے نا لڈکا چابی لے کے آ رہا ہے یہ لاغ کھولے گا جید سے جی دروازہ کھولے گا تو پھر جا کے اوپر والا ڈور جو ہے نا وہ کھولے گا کھول جے گا ہاں پرلی سینڈوک مہا پرلی سینڈو یہ فوں پڑا ہوا ہے جیدی یہ سارا جو ہے نا اٹھا کے جو باہر پھینکنا یہ باری باری اٹھائیں گے اور پھر یہاں سے جو ہے نا دروازہ کھول لیتے ہیں یہ شیشے والا یہاں سے نیچے پھینکے یہ دروازہ کھول دی ہے ہم ادھر سے فوں پھینکنے اور یہاں سے جو ہے نا سیدھا نیچے چل بھی ملیا پکڑ درا اٹھا 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 اسے کام ختم کریں شابہ ویلڈن فوں زیادہ ہے تو یہ بائک پہ جانا جو ہے نا مجھے نہیں لگتا بائک پہ جانے گا جانا دے پھلیں یہ جب سارا فوں جائے گا نیچے یہاں سے پھر باندھیں گے نیچے سے یہ جب شای ہے یہ مجھے کام کے لے یہاں کا جء ہے اگر آپ پہنچوں ملیچے پھینک دیا ہے تو بھی جو اینا اس کو کلوز کریں گے پانے گے اور اس کے بعد جو اینا پھر اٹھا کے لے کے لیں گے بائک پہ تو اس کے علاوہ دو فین ہے وہ بھی اٹھانے پڑیں گے تو دیکھیں گے کہ اب بائک پہ آجے گا سمان تو ٹھیک ہے ورنہ جو اینا پھر کوئی رکسہ وغیرہ پکڑ لیں گے تو وہ اٹھائیں گے بھی ڈھونڈنی ایک رسی وغیرہ اس کے ساتھ یہ کلوز کر رہے ہیں تو رسی ڈھونڈنی مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ رسی ڈھونڈنی ہے ہم نے ایک رسی کو پرانی کو پڑھی ہو تو رسی ڈھونڈنے گے اس کے ساتھ جو ہم باندھیں گے یہ کبار پڑا ہوا ہے سارا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی ہم نے نا فرم کو باندھنا ہے تو مل جائے تو بہتر ہے اگر نہ ملی تو پھر تھوڑا سا نا رسی لے کے آنے پڑے گی تو کوشش کر رہیں گے کہ یہاں سے ڈھونڈنے کوئی یہاں سے مل دا مل دا مل دا مل دا کوئی رسی ہوگا رہا مل دا یہ ساری لوہے کی پڑھی نہیں ہیں پتریوں وغیرہ تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے بھی تو میں آج کون چھت پہ تار ڈھونڈنے کے لیے دو مانت ہو گئے جی میٹر لگاتے لوگاتے 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 کہ آج میٹر لگوانا ہے ہر حال میں یہ تارشاہ نکالی ہے تو یہ لگے گی آج اس کو لے کے جانا ہے نیچے میٹر سیٹر جو ہے میں نے نکال کے نیچے رکھ لئی ہیں اور اب جو نا یہ تارشاہ لے کے جاتا ہوں یہ آگی جی تار اور یہ جو ہے نا دو میٹر پڑے ہوئے یہ لگوانے یہ میٹر ہے اور ایک یہ گھر میں جو نا پہلے سے پڑے ہوئے تھے تو نئے نہیں لیے تو فیلحال یہ ہی پڑتے یہ لگواتے ہیں یہ تارشاہ راگی ہماری یہ ہمارے ایک چھوٹے سا ویلوگ آئی ہوپ کو آپ کو پسانتا ہے پسانتا ہے تو چینل کو کار دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کار دیجئے لائک ہم ملیں گے اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو پر اور ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا